اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم پیارے بچوں آج میرا سابق ہے فرشت اور سیکنڈ کلاس کے لئے آج میرا ٹاپک ہے کہ use of he and she کہاں پہ ہم ہی استعمال کریں گے کہاں پہ ہم شی استعمال کریں گے دیکھو بچوں یہاں پہ کچھ سنٹنسز ہیں کچھ جملے ہیں جن سے ہم کو پتہ چلے گا کہ کہاں پہ ہم ہی استعمال کریں گے کہاں پہ ہم شی استعمال کریں گے دیکھو پڑھئے this is آمیر he is a boy یہ آمیر ہے he is a boy یہ ایک لڑکا ہے ہم نے یہاں پہ boy کے ساتھ ہی استعمال کیا this is رامن یہ رامن ہے he is a man یہ آدمی ہے ہم نے آدمی کے ساتھ یہاں پہ ہی استعمال کیا this is grand boy یہ دادہ ہے he is an older man یہ بڑا آدمی ہے ہم نے یہاں پہ بھی اس کے ساتھ ہی استعمال کیا اس سے پتہ چاہتا ہے کہ چاہے چھوٹا لڑکا ہو یا جوان آدمی ہو یا بڑا آدمی ہو ہم سابوں کے ساتھ ہی استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا اسی طرح ہے یہاں پہ she کہاں پہ ہم استعمال کریں گے this is Tina she is a girl یہ لڑکی ہے ہم نے she استعمال کیا چھوٹی لڑکی کے ساتھ یہاں پہ this is Lata she is a woman یہ Lata ہے اس کا نام ہے Lata she is a woman ہم نے she استعمال کیا یہاں پہ عورت کے لئے ٹھیک ہے نا کینکہ یہ عورت ہے this is Grandpa Grandma she is an old lady یہ دادی ہے she is an old lady یہ بڑی عورت ہے ہم نے یہاں پہ she استعمال کیا بڑی عورت کے ساتھ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے لڑکی چھوٹی ہو یا جوان عورت ہو یا بڑی عورت ہو ہم سابوں کے ساتھ she استعمال کرتے ہیں she is a girl she is a woman she is an old woman ٹھیک ہے نا یہاں پہ ایک ایگزرسائز ہے اس کو آپ کو کرنا ہے پھشٹو کوسٹن ہیئے ریز فیل ان دا بلیکس ہی اور شی یہاں پہ یہ جو کھالی جگہ ہیں ان میں سے آپ کو عبرنا ہے کہاں پہ ہی آئے گا کہاں پہ شی آئے گا ٹھیک ہے ڈیش ایز ای بائی یہاں پہ کیا آئے گا ہی ایز ای بائی کینکہ یہ لڑکا ہے ہم نے اس لئے یہاں پہ ہی استعمال کیا ڈیش ایز ای گرل یہاں پہ کیا ہم لکھیں گے شی ایز ای گرل کیونکہ یہ گرل ہے یہ لڑکی ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ شی استعمال کرنا ہے ڈیش ایز ای مین ہی ایز ای مین یہاں پہ ہم ہی استعمال کریں گے کیونکہ یہ ہے آدمی ڈیش ایز ای وامن شی ایز ای وامن پھر سے ہم نے یہاں پہ شی استعمال کرنا یوز کرنا ہے کیونکہ یہ عورت ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ شی استعمال کرنا ہے اور ایک question ہے آپ کے لئے یہاں پہ tick the correct sentences آپ کو جو correct جملہ ہوگا correct sentence ہوگا right answer ہوگا اس کے سامنے آپ کو tick لگانا ہے he is a man جب آپ یہ شکل یہ picture دیکھیں he is a man she is a woman کیا یہ آدمی ہے یا عورت ہے she is a man یہاں پہ ہم نے tick لگانا ہے she is a man یہ آدمی ہے he he is an old man یہ جو یہ عورت ہے یہ ہے یہ بولتا ہے he is an old man she is an old lady which one is right this one is right یا this one is right یہ والا ٹھیک ہے یہ والا ٹھیک ہے she is an old lady یہ بڑی عورت ہے یہاں پہ ہم نے tick لگانا ہے اور ایک ہے یہاں پہ he is a boy یہ دیکھیں یہ شکل دیکھیں he is a boy she is a girl this one he is a boy یہ لڑکا ہے she is a girl یا لڑکی ہے کیا ہے یہ he is a boy یہ لڑکا ہے یہاں پہ ہم نے tick لگانا ہے ٹھیک ہے he is a boy یہ دیکھیں یہ picture he is a boy یہ بولتا ہے یہ ہے لڑکا she is a girl اور ہے یہ ہے یا لڑکا ہے یہ بوئی ہے لڑکی ہے یہ لڑکا ہے she is a girl یہ ہے لڑکی یہاں پہ ہم نے tick لگانا ہے ٹھیک ہے بچو آج ہم اتنا ہی پڑیں گے کل ہم پھر پڑیں گے اللہ حافظ